ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائیوڈپ چینل آپ لگا سواگت ہے میرے چینل میں تو بیہار اسٹیٹ پاور ہولڈنگ کمپنی لیمیٹیڈ یعنی بی ایچ پی سی ایل کے طرف سے ایک اپ ڈیٹ آ رہی ہے جو کی آپ لوگ کا انٹرنل کا جو اگزام کی مطلب انٹرنل کا جو ویکنسی آیا تھا اس کا آن لین بھی کروایا گیا تھا اور اس کے بعد اگزام ڈیٹ بھی دیا گیا تھا بٹ اگزام پانسپورٹ کر کے پھر سے اپلائی کرنے کے لیے دیا گیا تھا دو تین دن کے لیے لیکن پھر اب یہ کینسل ہو چکا ہے وہ کینسل ہونے کے بعد پھر سے اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر دیا گیا ہے جو کی ابھی تھوڑا دیر پہلے ہی دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر دو نوٹیس دیا گیا جو پہلے کینسل کیا گیا وہ آپ لوگ کا یہاں پر ہم لوگ ڈانلوڈ کر کے دیکھیں گے اس کے بعد نیو جو اپلائی کرنے کے لیے ڈیٹ دیا گیا ہے اس کی پوری جنکاری لیں گے اور ویکنسی کب تک آ سکتی ہے نیو جو جے کے لیے اے کے لیے اور آئی ٹی کے لیے یہ بھی جنکاری ہمیں دینے والے ہیں جو کی بہت سارے ایک کومنٹ چکسن میں آ رہا تھا وارس اپ گروپ میں بھی آ رہا تھا تو چلی ہم لوگ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کینسلیشن کے بارے میں دیکھیں یہ جو ویکنسی کینسل ہوا اس کے بارے میں پہلے ہم لوگ چرچہ کریں گے تو یہاں پر دیا گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دا ریکوائرمنٹ پروسس فور اپوائٹمنٹ آف دا ریکسپیکٹی پوسٹ ٹھیک ہے ایمپلوئی نوٹیس یہاں پر ایک دو ہیس کو نکالا گیا تھا جو کی آپ لوگ کا جنوری کو نکالا گیا تھا جو کی کوئی ریزن تھا ان کا تو وہ کینسل کر دیئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ فریس ایڈوٹیجمنٹ نکالے ہیں ایمپلوئی نوٹیس دو تین دو ہیس کو نکالے ہیں نکالے ہیں اور یہ جو پہلے بھر چکے ہیں جو پیمنٹ کر چکے ہیں وہ لکلی بھی یہاں بتایا گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر دیا گیا ہے کہ ان ایمپلوئی نوٹیس تین دو ہیس انٹرنل دا کنیڈیٹ ہو ایب ہیب اولیڈی سبمیٹیڈ جو پہلے سبمیٹ کر چکے اپلیکیشن فورم جو پہلے بھر چکے جو جنوری میں یہی چیز یہی فورم جسٹ آیا تھا ٹھیک ہے اسی کو نیر کیا گیا ہے تو یہاں پر جو کی ہیں تو وہ لوکلی صرف یہاں پر یوزر آئیڈیا اور پاسورٹ ڈال کے پیمنٹ پیمنٹ نہیں کرنا ہے صرف یہاں پر سبمیٹ کر دینا اولیڈی آپ کا فورم بھرا بھرا آئے گا ٹھیک ہے تو یہ تو کینسل کا ہوا اب نیو فریسر یہی فریس ایڈویٹائجمنٹ یہاں پر دیا گیا جو کی آپ کو ہم دیکھلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر چلتے ہیں یہاں پر آپ لوگ فرسٹ میں دیا گیا ہے اور میرے وارس اپ گروپ اور ٹیلی گرام میں جوائن نہیں ہوئے تو پلیز جوائن ہو جیے گا آل اینڈیا جو بھی ویکنسی آپ کا ملتا ہے لیکن آپ لوگ بیہار اسٹیٹ پاور ہولڈنگ کمپنی لیمٹیٹ کا کوئی بھی اپڈیٹ آتا ہے تو آپ کو میرے چنر کے مادیم سے ملتا ہے ملے گا ٹھیک ہے اب دوسری بات کی آٹے کیا ہوا ہے آٹی آئی کا جواب ابھی تک آیا نہیں ہے ٹھیک ہے بھیج دیا گیا کچھ ہی دن میں میرے پاس آ چاہے گا تو اس کی پوری جنکاری ہم لوگ بتائیں گے کتنا ویکنسی کھا لی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر یہ جو 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 اسٹوٹنٹ ایمپلوئی ہیں بیہار اسٹیٹ پاور ہولڈنگ کمپنی کے وہ ہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جس میں نو نو کے ہیں سہود کے ہیں ٹھیک ہے یہ سب جو بھی کام ورکر ہیں تو وہ لوگ یہ اپلائی کر سکتے ہیں نیو اپلائی نیو فریسر میں ہی اپلائی کریں گے سٹوٹنٹھیک ہے وہ لوگ کے لیے بتانے والے ہیں لاشٹ میں ٹھیک ہے بتا دیں گے آپ کو تو یہاں پر دیکھیں بہت سارا ویریاس پوسٹ ہے جو کی آپ لوگ کا یہاں پر پسٹ آپ لوگ کا ٹوٹل ویکنسیز ہے جس میں آپ لوگ اسسٹینٹ الیکٹیکل انجینیا جنرل کیلئے لیول نائن آپ لوگ کا پیمنٹ آتا ہے جو کیا آپ لوگ کا ٹوٹل ویکنسی دس ہے اسسٹینٹ اسکیوٹیو انجینیری جس کو ہم لوگ جی ٹی ہو سوٹ میں کہتے ہیں اس کے لئے ایٹ پوست ہے اسسٹینٹ انجینیر سویل کی آکاونٹنٹ کے لئے ریوین افیسر اسسٹینٹ آئی ٹی کہ لئے جونیر ایکٹیکل جنرل کے لئے جیوٹی کے لیے سو پروائزر اسیسٹینٹ کروز فڈننگ کلر اسٹورorf اسیسٹینٹ جنئر ایک انٹینٹ کلر کی یہ سب پوسٹ آپ لوگ آیا ہے دوسری بات کے پہلے ایک اور بات بتاتے تھے جو بھی فرے سرفیکنسی آئے گا اس میں سیمپل گروزیویٹ ح heavier کیلئی بھی آتا ہے جس میں آپ لوگ جنئر واق免ہ بڑ سکتے ہو اسیسٹینٹ بن سکتے ہو ٹھیک ہے اور ان بے بیٹرک ایلیک کلی بھی آتا ہیں جے ہی ہاں پہ دیکھ سکتے- یہاں پر آپ لوگ کا دیا گیا ہے کون کو نپلائز کیا کیا کا ٹل Burch possession رہا ہے کا اس کے ساتھ میں پورا دیا گیا ھیکیں نا اور جو کلاز رہے گا آپ لوڈ کا کون رہ گای یہ بھی آپ لوگ کا یہاں پر دیا گیا ھیک ہے یہ آپ لوگ qualification disability آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پورا اس کا پی ٹی اپ میں وارڈ سٹک گروپ ٹیلی گرام میں ڈال دیں گے تو وہاں پر سلسکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پا دیکھو یہاں پر آپ لوگ کبھی بتا دیتا ہے بہت سارے وچے رہے بھی تھے ااسسیسٹینٹ کے لئے جا کے گیرزیت ہونا چاہیے کوئی بھی آپ لوگ اسٹیم سے کیے اسے کوئی مطلب نہیں ہوتا بس گیرزیت ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کیلئے как انسی آئے گئی تھکہ اسٹور کی پر کے لیے آتی ہے کہ کلر کلر estaba کیلئی میں کیلئے کری بھی ہوتی تمہار pedals کیلئے واقعی لیکن ہونے چاہیے جنیے کریں گے یہاں پر میکسیمم ایج جو کاؤنٹ ہوگا جو ابھی انٹرنل کے لیے وہ اکتیس بارد ہو جائے کہ اس ایک آنٹ ہوگا کہ یہ پہلے کا ویکنسی ہے ٹھیک نا مطلب تھوڑا دن پہلے نکلا گیا تھا اور میکسیمم ایج لیمیٹ آپ لوگ کہہ کہ اس یو آر میں میکسیمم آورہ پچاس رہے گا وہ اسی پرکار آپ لوگ کا کٹیگری وائز بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب لیکیشن فیس کی بات کیا جاتے یو آر بی سی ای بی سی کے لیے ایک ہزار روپیہ ایسی ایسٹ یا فیمل بیہار کے ڈو میں سائلہ کر ہیں تو آپ لوگ کے لیے دو سو پچاس روپیہ لگنے والا ہے ٹھیک ہے باقی آپ لوگ کا اون لائن کے معدیم سے ہی آپ لوگ کا فیس آپ لوگ کرنا ہوگا یہاں پر سیلیکشن پروسیس کی بات کیا جائے تو آپ لوگ کا سوٹ لیسٹ کیا جائے گا بیس آف مارک اور کمپیٹر بیسٹ ڈیسٹ ہوگا ٹھیک ہے جو کہ سلیبس آپ لوگ کا دیا جائے گا منیم کالی فائی مارک آپ لوگ کا یہاں پر دیا گیا جو کہ آپ لوگ کا چھاریس پاسٹ یو آر میں چھاتیس پائنٹ ٹائب آپ لوگ آ رہے گا اس پرکار آپ لوگ کا دیا ہے تو آپ لوگ دیکھ لینا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگ کا اپلائی آپ لوگ کا سٹارٹ ہوگا آٹھ چار دوہجر بائس کو جو کہ آپ لوگ اپلاغ کر لینا ٹھیک ہے گروزنگ ڈیٹ یعنی لاز ڈیٹ آپ لوگ کا اٹھارہ چار دوہزر بائس کو رہے گا لاز ڈیٹ پیمنٹ آپ لوگ نیڈ بینکنگ ڈیبیٹ کارڈ یا کریٹ کارڈ کے مادی ہم سے اٹھارہ چار دوہزر بائس تک کر سکتے ہو ٹھیک ہے موڈیفیکیسن یعنی آپ لوگ ایڈیٹنگ جو بھی غلط ہو گیا ہے تو آپ لوگ کہہ کہ اس چار دوہزر بائس تک کر سکتے ہو اگزام ڈیٹ بھی دیا دیا گیا ہے بارہ پاس دوہزر بائس یعنی اگلا مند میں آپ لوگ کا اگزام بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کا پوری جانکاری اس میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے how to apply کے بارے میں دیا گیا ہے جو پہلے candidate apply کر چکے ہیں یہی vacancy ہے ٹھیک ہے کھلی اس کو پھر سے نکالا گیا ٹھیک ہے تو وہ لوگ کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے اس میں صرف جانا ہے آپ لوگ کو کھولنا user id سے اس کو submit کرنا payment کرنے کے ضرورت نہیں آئے گا نہیں ہے payment option نہیں دے گا آپ کو ٹھیک ہے payment already آپ لوگ کا پہلے سے ہو چکا تو آپ لوگ کو ضرورت نہیں ہے new candidate ہے وہ لوگ کے لیے apply کرنا ہوگا پورا open رہے گا 8 4 2 22 سے رہے گا 8 4 2 2 22 تک ٹھیک ہے باقی یہاں پر آپ لوگ کا پورا detail دیا گیا ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگ کا دیکھ سکتے ہیں نیچے آنے کے بعد آپ لوگ کا سیسے لیپس بھی دیا گیا ہے جو کہ آپ لوگ الگ الگ department کے لیے الگ الگ آپ لوگ کا دیا گیا ہے جو کہ آپ لوگ یہاں پر پورا detail دیکھ سکتے ہو electrical engineer کے لیے کیا کیا آپ لوگ کا پوچھا جائے گا یہ سب دیا گیا ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ میرے whatsapp telegram میں تو ملے ہی جائے گا تو آپ لوگ وہاں سے لے لینا بات کرتے ہیں ہم لوگ کی vacancy کب آنے والی ہے دیکھئے کچھ دن پہلے ایک fake side بھی بنا گیا تھا ٹھیک ہے جو کہ ہم video نہیں بنائے تھے کیونکہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا ٹھیک ہے already آپ لوگ یہاں پر video بن چکا تھا بینہ مطلب کا ٹھیک ہے دیکھئے ٹوٹ کیا گیا تھا اور وباہ کی طرف سے but ٹوٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو بھی website fake کے اس پہ کروائی کیا جائے اور مطلب پرساسن کے دوارہ ٹھیک ہے تو یہ سب لکھا گیا تھا ٹوٹ میں ٹھیک ہے یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ vacancy نہیں ہے یا نہیں آئے گی یہ سب کچھ نہیں لکھا گیا تھا ٹوٹ میں ٹھیک ہے ٹوٹر میں جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے بھی ہو ٹھیک ہے تو جہاں تک میرا معلومات ہے ٹھیک ہے باقی جو paper میں لکھا گیا وہ الگ الگ paper میں الگ cutting میں دیکھو گئے تو الگ الگ جواب دیا گیا کوئی بھی authentic جواب نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات کی vacancy ابھی administrative کی vacancy بھی آئی تھی جو کی پچیس طریقوں آپ لوگ کا یہاں پر interview بھی ہوا تھا جو کی اگلا منت ہوا ٹھیک ہے تو وہ بھی vacancy ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ vacancy ہے ٹھیک ہے جو کی پہلے بھی ابھی انکمپا بھی نکھا گیا جو کی وہ بھی vacancy بھلے internal vacancy ہے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ویبھا کے طرف سے بولا کہ vacancy نہیں ہے اگر ایسا رہا تھا تو RTI کے جواب میں نہیں دیا جاتا کہ ITA level میں اتنا 3000 something vacancy کھالی ہے ٹھیک ہے جہی کیلئے اتنا کھالی یہ نہیں بولا جاتا اس سے پہلے میں نے RTI کیا تھا جو کی ایک سال پہلے پرانا ہو چکا ہے اس میں کوئی بھی requirement کے بارے میں نہیں دیا گیا تھا کہ بولا تھا کہ requirement رکھت نہیں ہے بٹ اب جو RTI جو بھی کرے گا نا اس کو لکھا جا رہا ہے کہ اتنا رکھت پد ہے یعنی vacancy ہے تب ہی لکھا جا رہا ہے اور دوسری بیت کی پیپر میں پیپر والے اپنے آپ میں کیا لکھیں وہ الگ بات ہے ہوسے تو بیہار میں جتنا بھی teacher vacancy آ رہا ہے روز ہی غلط لکھ رہے ہیں کبھی vacancy چالیس آ جا رہا ہے گا ایک لاکہ گا روز پیپر باجی ہوتا ہے تو وہ تو صحیح نہیں ہوا نا اسے پر بی ایچ پی سیل کے بارے میں لگ دیا گیا ہے الگ الگ پیپر میں آپ لوگ پڑھو گئے اس تاریک میں تو آپ لوگ کا الگ الگ جواب ملے گا ٹھیک ہے بٹ ایسا کچھ نہیں ہے vacancy آئے گا ہو سکتا کچھ لیٹ ہو بٹ انہی سال آئے گا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ ہو سکتا ہے internal کچھ process ہوتا ہوگا جو کی ابھی internal cancel ہو گیا پھر سے apply کرنے کے لئے دیا اس میں تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن vacancy آپ لوگ کا جو ڈیو اے ہو گیا جائی کیلئے ڈیپلوما کیلئے بٹ اس سب کیلئے vacancy آئے گا ٹھیک ہے وہ اکیلے مطلب transmission distribution اکیلے نہیں چلتا ایک کرمچاری سے نہیں چلنے والا ٹھیک ہے vacancy جب employee کھٹتے ہیں تو اکیلے کام نہیں ہوتا ہوتا ٹھیک ہے تو اسی پر آپ لگا vacancy بھی آئے گا جو کہ تین سال سے بیسی ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ لوگ دھیرج رکھیے اور کب تک آئے گا یہ تو ہم کو بھی نہیں پتا ہے ٹھیک ہے میرا آٹی ہے کہ جب ابھی میں تب بھیج دیا گیا بجٹ ابھی تک آیا نہیں ہے جب بھی آتا تو آپ کو ہم پورا ڈیٹیل میں جنکاری دے کے بجاتے وارٹس اپ گروپ اٹیلی گرام میں ہم ڈال دیں گے اس ویڈیا کو کہ آپ لوگ بھی دیکھ لو اور آپ لوگ پاس بھی پہنچ جائے ٹھیک ہے جو کہ ہم پہلے بھی آپ لوگو بھیجے تھے پرانا والا تو وہ تو کام کا نہیں رہا کہ اس میں بتایا نہیں گیا تھا بٹ ابھی جو آئے گا ویکنسی اس میں پورا ڈیٹیل بتایا جائے گا ٹھیک ہے تو آئے ہو آپ لوگ اپنا نیرا نیراس مت ہو ٹھیک ہے تیاری میں لگا رہو ٹھیک ہے اور کچھ دیر یا دو مہینہ تین مہینہ ہوگا ٹھیک ہے زیادہ آپ لوگ یوٹیوب میں اتنا سرچ نہیں کرو زیادہ سرچ ہو رہو گے دماغ بھی خپت ہوگا یہ سب کے لیے اور نیگیٹیویٹی آئے گا کہ ویکنسی نہیں آئے گا کا کیا کریں گا یہ سب بھی آتا ہے ٹھیک ہے بڑا ایسا کچھ نہیں ہے ویکنسی آئے گا ٹھیک ہے کچھ سمیہ لگے گا انہی سال آئے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ ادھیجات رکھو تیاری میں لگے رہی ہے کچھ بھی اپ ڈیٹ آتا ہے تو آپ کو میرے چینل کے مادیاں سے ٹھیک ہے صحیح صحیح ملتا ہے جو کہ آپ لوگ پہلے سے ہوگے تو جانتے ہوگے اور نہیں ہے تو جانجے یہ لگے گا تو سسکرائب بھی کر لیجئے گا لوگ ڈینکیو فر واشنگ